اسلام علیکم to everyone my name is محمد افضل and you are watching my youtube channel math from kasoor اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ دو ڈیجٹ کو multiply کر سکتے ہو calculator اور long multiplication method کو استعمال کیے بغیر بہت short trick ہے اور بڑی آسانے کے ساتھ آپ بڑے سے بڑے question کو بھی کر سکتے ہو لیکن آج کے صرف اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو ڈیجٹ کو multiply کرنا سکھاؤں گا اور اس کے بعد ایک سیریز میں بناؤں گا multiplication کے short tricks کی کہ آپ بڑے نمبروں کو کیسے multiply کر سکتے ہو اور multiply کرنے کے کتنے tricks ہیں وہ سارے کے سارے میں one by one اس پر upload کروں گا تھوڑا سا time زیادہ لگ سکتا ہے لیکن انشاءاللہ میں ہر ایک ویڈیو کو one by one کر کے upload کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ shortly ہر ایک question کو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ solve کر سکتے ہو وہ بھی trick کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ short trick کون سا ہے کس طرح سے آپ کو اس کو استعمال کرنا ہے for example آپ کے پاس کوئی question آ جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کو 21 کو اور 13 کو multiply کرنا ہے آپ اگر اسے genuine method سے کریں تو تھوڑا سا یہ lengthy ہے لیکن کچھ questions ایسے بھی آتے ہیں جو بہت بڑے ہوتے ہیں اور ان کو multiply کرتے وقت بہت lengthy method کو adopt کرنا پڑتا ہے اور اس میں time زیادہ لگ جاتا ہے لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو آپ کیسے کر سکتے ہو آپ لوگوں نے سب سے پہلے یہاں پر جو first number ہے وہ اس کو note کرنا ہے first number آپ کے پاس جو given ہے وہ ہے 21 تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پر جو اس کا first digit ہے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے ہے وہ ہے 2 آپ لوگوں نے یہاں پر 2 lines لگا لینی ہے اور پھر تھوڑی سی space چھوڑ کر یہاں پر دوسرا number دیکھنا ہے دوسرا نمبر کیا ہے 1 تو آپ لوگوں نے پھر 1 line تھوڑی سی space چھوڑ کر لگا لینی ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے next digit دیکھنا ہے next digit ہے 13 تو آپ نے اس کا پہلا digit دیکھنا ہے وہ ہے 1 تو آپ لوگوں نے یہاں پر ایک ون لائن لگا لینی ہے جو ان پہلے والے لائنوں کو انٹرسیکٹ کرے گی اور اس کے بعد نیکسٹ ڈیجر دیکھنا ہے دوسری نمبر کا وہ ہے تھری وہ تھری ہے تو آپ لوگوں نے تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر اوپر والی سائڈ پر تھری لائنز لگا لینے ہیں اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ اس پوزشن پر آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لائنز نے کتنے پوزشن پر انٹرسیکٹ کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ نوڈ کریں تو پوزیشن پہ ان لائنز نے انٹرسیکٹ کیا ہے تو آپ لوگ اسی کے نیچے لکھ لیجئے گا اس کے بعد یہ سینٹرل پورشن ہے اس میں آپ لوگوں نے ان دونوں کو کیلکولیٹ کرنا ہے اوپر والوں کو الگ سے کرنا ہے اور نیچے والوں کو الگ سے کیلکولیٹ کرنا ہے کہ کتنی پوزیشن پہ لائنز نے ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا ہے تو آپ لوگوں نے ان دونوں کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ کر کے اس کے نیچے لکھ دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے ہمارے پاس اس پوزیشن پہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ لائنز نے کتنی پوزیشن پہ انٹرسیکٹ کیا ہے اس کو بھی آپ لوگوں نے کاؤنٹ کر کے ادھر نیچے لکھ دینا ہے تو یہ آپ کا بن جائے گا فائنل آنسر اس طرح سے آپ اس کو شورٹلی ملٹی پلائے کر سکتے ہیں جتنا مرضی بڑا کوئیس ہے ابھی میں آپ کو ایک اور کوئیسن کروانے لگا ہوں جس میں آپ لوگوں کو 43 اور 21 کو آپس میں ملٹی پلائے کرنا ہے تو دیکھیں گا جب آپ یہاں پر فرس نمبر ہے 43 اس کا فرس ڈیجٹ دیکھیں 4 ہے تو آپ لوگ یہاں پر فورس لائن لگا لیں اس کے بعد آتا ہے 3 تو تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر آپ لوگ 3 لائنز لگا لیں اب آپ لوگوں نے نیکس نمبر دیکھنا ہے وہ ہے 21 تو اس کا 2 ڈیجٹ ہے تو نیچے والی سائیڈ پہ آپ لوگ 2 لائنز لگا لیں جو ان پہلے والی لائنوں کو انٹرسیکٹ کرنی چاہیے اس کے بعد آگے ہے 1 تو آپ اوپر والی سائیڈ پہ 1 لائن درو کر لیجے گا اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ ان فرس پوزیشن پہ یہاں پر لائنز نے کتنی پوزیشن پہ ایک دوسرے کو انٹرسیکٹ کیا ہے کہاں پہ انہوں نے کٹا ہے کتنی بار کٹا ہے تو یہاں پہ 3 بنتا ہے تو اس کے نیچے ہی 3 لکھ لیں اس کے بعد یہاں پہ جو درمیان میں نمبر بنتے ہیں اوپر والی سائیڈ پہ جو انہوں نے انٹرسیکٹ کیا ہے جو نیچے ہی سائیڈ پہ انٹرسیکٹ کیا ہے ان سب کو کاؤنٹ کر لینا ہے کاؤنٹ کر کے ان کو ایڈ کرنا ہے ایڈ کر کے جو بھی نمبر بنتا ہے تو 3 کے آگے لکھ لیں گے تو ان کو ایڈ کریں گے تو یہ بنتا ہے 10 اوپر بنتا ہے 4 نیچے 6 ان دونوں کو ایڈ کریں گے تو یہ بنے گا 10 10 کی ایک 0 کاٹ کے آپ لوگوں نے درمیان میں لکھنی ہے اور جو 1 ہوگا وہ اگلے نمبر کے لیے کیری کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر اگلی پوزیشن پہ دیکھنا ہے کہ لائنز نے کتنی جگہ پہ ایک دوسری کو انٹرسیکٹ کیا ہے تو یہاں پر اگر آپ کاؤنٹ کرتے ہیں تو 8 بنتی ہیں تو آپ لوگ یہاں پر 8 اور 1 جو کیری کیا تھا وہ ایڈ کر کے یہاں پر 9 لکھیں گے تو یہ اس کا بنے گا فائنل آنسر اگر آپ کو ہمارے یہ ٹرکس پسند آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا کیونکہ بیل آئیکن سے آپ کو پتا چلے گا کہ کب ہم نے کونسی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے گا ہم اس چینل پر FSE میٹرک اور میٹرکس ریلیٹڈ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں اس کے ساتھ یوٹیوب کورس کے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز کو کچھ اپلوڈ کرنا شروع کی ہے تو انشاءاللہ بہت جلد یوٹیوب کا کورس بھی ہم کمپلیٹ کریں گے ابھی میں آپ کو ایک اور کورسن کو بتا ہوں جس میں آپ لوگوں نے 14 اور 32 کو ملٹیپلائی کرنا ہے تو 14 کے لیے آپ دیکھیں کہ 1 پہلے ہے تو آپ 1 لائن لگا لیں اس کے بعد 4 ہے تو 4 لائنس نیچے والی سائٹ پر لگا لیں جگہ تھوڑی سی سپیس چھوڑ کر اگلا نمبر ہے 32 تو آپ لوگوں نے 32 میں سب سے پہلے 3 کی لائنس لگانے ہیں نیچے والی سائٹ پر 3 لائنس لگا لیں اور اس کے بعد اوپر آئیں گی 2 لائنس کیونکہ 32 کے بعد مطلب وہ 2 اس کا سیکنڈ ڈیجڈ ہے تو یہاں پر 2 لائنس لگائیں گے اور اب آپ لوگوں نے 1 پوزیشن پر لائنس کاؤنٹ کرنی ہے وہ بنتی ہیں 8 آپ لوگ یہاں پر 8 لکھ لیں گے اور درمیان میں جتنی جگہ پر ان دونوں نے کارٹا ہے اوپر والی اور نیچے والی ان دونوں کو کارٹ کر کے ایڈ کرنا ہے تو یہ بنے گا 14 14 کا 4 کارٹ کے لکھ لینا ہے اور 1 اگلے نمبر کے لیے آپ لوگوں نے کیری کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے لاس پوزیشن پر دیکھنا ہے کہ کتنی جگہ پر لائنوں نے ایک دوسرے کو اندرس کیا ان کو آپ لوگوں نے کاؤنٹ کرنا ہے اور کیری والا 1 ایڈ کر کے یہاں پر جو بنے گا وہ بن جائے گا 4 یہ اس کا فائنل آنسر ہوگا آج کی ویڈیو کے لیے بس یہی ٹرک ہے انشاءاللہ ہم آگے اور اسی طرح کے بہت مزدہ ٹرکس لے کی آئیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں بہت بہت شکریہ